بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سیامت اچانک آگئی تو بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں تقصیر کی اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹ پر لادے ہوئے ہیں ارے کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل پور اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں یعنی آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ تمہیں نہیں جٹھلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور تم سے پہلے رسول جٹھلائے گئے تو انہوں نے سبر کیا اس جٹھلانے اور اضاف پانے پر یہاں تک کہ انہیں ہماری مددہ پہنچی اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں اور تمہارے پاس رسولوں کی خبر آ ہی چکی ہے اور اگر ان کا مو پھیرنا تم پر شاک اور گران گزرے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرن تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی زینہ اور سیڑی پھر اس کے لیے نشانی ریا ہو اور اللہ چاہتا تو انہی ہدایت پر کٹھا کر دیتا تو اے مخاطب اے سننے والے تو ہرگز نہ سمجھ نہ بن مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں اور ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا پھر اس کی طرف آنکھیں جائیں گے اور بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے تو حبیب پیارے فرما دو کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتار دے لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پروں سے پروں سے اڑتا ہے مگر تم جیسی امتیں ہیں ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے اور جنہوں نے ہماری آیتیں جٹھلائیں باہرے اور گنگے ہیں اندھیروں میں ہیں اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے تم فرما دو میرے محبوب بلا بتاؤ بتب بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قیم ہو جائے کیا اللہ کی سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکاروگے اگر سچے ہو بلکہ اسی کو پکاروگے نا تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے اور شریکوں کو بھول جاؤگے یعنی جن کی تم پوجا کرتے تھے ان کو تم بھول جاؤگے موسیقی 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 ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے عچانک انہیں پکڑ لیا اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے تو جڑک کار دیگی ظالموں کی اور سب خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پھالنے والا اے محبوب فرما دو بلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مور ثبت کر دے تو اللہ کی سوا کون ہے خدا کہ تمہیں یہ چیز دلائے یعنی کان وغیرہ لا دے دیکھو ہم کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں پھر وہ مو پھیر لیتے ہیں حبیب پیارے فرماو بھلا بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یہ قلم کھلا آ جائے تو کون تباہ ہوگا سوائے سالموں کے اور ہم نہیں بیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے ہوئے یعنی جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے وہ خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں تو جو ایمان لائے اور اصلاح کر لے اپنی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ گمگین ہوں گے اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں انہی عذاب پہنچے گا اور یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں کا جو وہ کرتے تھے اے مابو فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہوں کہ میں از خود غیب جان لیتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وہی آتی ہے یعنی میں اس کی پیار بھی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے اے مابو فرما دو کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور آنکھوں والے تو کیا تم غور نہیں کرتے موسیقی 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 اور آپ قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی ہمیتی نہ ہو اور نہ کوئی سفارشی اس امید پر کہ وہ پریزگار ہو جائیں اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا اور چاہت پانے کے لئے تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید اور دور ہے اور یوں ہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لئے فتنہ یعنی ازمیش بنایا کہ مالدار کا کہ مالدار کافر مطار مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری عیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو اے مابو فرما دو تم پر سلام تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل اور تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں اور اس لیے کہ مدرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے تفصیل کے ساتھ کل انی نقید ان اعطا ہے انہی نقید انہی نفر ہے لن تبعون من ربونی اللہ لہا اتأمی وحفا اکم قردرنت قردرنت انہی نقید انہی نقید انہی نقید انہی نقید موسیقی موسیقی اے مابو فرما دو مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہی پوچھوں جن کو تم اللہ کی سوا پوچھتے ہو اے مابو فرما دو میں تمہاری خیش پر نہیں چلتا یوں ہو تو میں بہن جاؤں اور رہاں پر نہ ہوں تم فرماو حبیب پیارے میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھلاتے ہو میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ کم نہیں مگر اللہ کا وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اے مابو فرما دو اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو مجھ میں تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا یعنی میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور اسی کے پاس ہیں کنیان غیب کی انہی وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اور جو پتہ گرتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور کوئی دانا نہیں زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھانا ہو اور وہی ہے جو رات کو تمہاری رونے قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھرائی ہوئی میاد پوری ہو جائے پھر اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے پھر موسیقی 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 جو اپنے کیے پر پکڑے گئے انہیں پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب ہوگا بدلہ ہے ان کے کفر کا اے محبوب فرما دو قب رو لے اے محبوب syқ اے محبوب نعم اتا محبوب اتا محبوب امس سور موسیقی 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 نہ بھلا کر سکیں نہ برا اور الٹے پاؤں پلٹا دیے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی اس کی طرح جیسے شدانوں نے زمین میں راہ بلا دی حیران ہے اس کے رفیق اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ تم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لئے گردن رکھ دیں یعنی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس کے آگے ہم جھک جائیں اور یہ کہ نماز قیم رکھو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے اور وہی ہے جس نے اسمان و زمین ٹھیک ٹھیک بنائے اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز وہ کہے گا ہو جا وہ فوراں ہو جائے گی اس کی بات سچ ہی ہے اور اسی کی سلطنت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا ہر چھپے اور زہر کا جاننے والا اور وہی ہے حکمت والا خبردار اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے اب آذر سے کہا کیا تم گتوں کو خدا بناتے ہو بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو خوری گمراہی میں باتا ہوں اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی اسمانوں اور زمین کی اور اس لیے کہ وہ عین الحق والوں میں ہو جائے پھر جب ان پر رات کا ہندیرہ آیا ایک تارہ دیکھا بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے مجھے اچھے نہیں لگتے دوبنے والے پھر جب جاند جمکتا دیکھا تو بولے اسے میرے اسے میرا رب بناتے ہو اسے میرا رب بتاتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو یہ تو ان سب سے بڑا ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے اے قوم میں بیزار اور راہ تعلق ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھراتے ہو میں نے اپنا موں اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے ایک پسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں اور ان کی قوم ان سے جگڑا کرنے لگی کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جگڑتے ہو وہ تو مجھے راہ بتا چکا اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے میرا رب کا علم میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط اور گیرے ہوئے ہیں تو کیا تم نصیت نہیں مانتے اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی نحاق کی امیزش اور ملاوٹ نہ کی انہیں کے لئے امان ہے انہیں کے لئے امان ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہیں موسیقی 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 اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی ہم جسے چاہیں درجوں بلند کر دیں بے شک تمہارا رب علم والا حکمت والا ہے اور ہم نے انہی اسحاق اور یقوب عطا کیے ان سب کو ہم نے راہ دکھائی اور ان سے پہلے نو کو راہ دکھائی اور اس کی اولاد میں سے دعود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حرون کو اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو اور زکریہ اور یحیٰ اور عیسیٰ اور علیانس کو یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں اور اسماعیل اور یاسا اور یونس اور لوت کو اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت اتا فرمائی اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بازوں کو اور ہم نے انہی چن لیا سیدھی راہ دکھائی یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے دے اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت جاتا یعنی ان کے عمال ضائع ہو جاتے یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس کے لئے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار کرنے والی نہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہی کی راہ پر چلو اے مابو فرما دو میں قرآن پر تم سے کوئی عدرت نہیں مانگتا وہ تو نہیں مگر نصیت سارے جہان کو یعنی یہ قرآن سارے جہان کے لئے نصیت ہے اور انہی دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور دکھن دیا اور خود اپنی جانوں پر دوائی دیں گے کہ وہ کافر تھے یہ اس لئے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں اور ہر ایک کے لئے ان کے کاموں سے درجے ہیں اور تیرا رب ان کے عمال سے بے خبر نہیں اور اے محبوب تمہارا رب بے پھروا ہے رحمت والا اے لوگو وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے جیسے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے اور تم تھکا نہیں سکتے تم فرماؤ حبیب کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں تو اب جاننا چاہتے ہو کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر یعنی آخرت کا گھر کس کے لیے ہے بے شک ظالم فلا نہیں پانے والے اور اللہ نے جو گھیتی اور موہشی پیدا کیے ان میں اسے ایک سادار ٹھرایا تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں اور یوں ہی بہت مشرقوں کی کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبع کر دیں اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے تو تم انہیں چھوڑ دو وہ ہیں ان کے وہ ہیں اور ان کے افتراء اور بولے یہ محیشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے اسے وہ ہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے اور کچھ محیشی ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھر آیا اور کچھ محیشی کہ زبا پر اللہ کا نام نہ لیتے یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے ان قریب انہی بدلہ دے گا ان کے افتراؤں کا یعنی جھوٹ گڑنے کا اور بولے جو ان محیشی کے پیٹ میں ہے وہ نیرہ ہمارے مردوں کا ہے اور ہماری عورتوں پر حرام اور مرا ہوا نکلے تو وہ سب اس میں شریع قریب ہے کہ اللہ انہی کی باتوں کا بدلہ دے بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے بے شک تباہ ہو گئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں آمکانہ جہالت سے اور ارام ٹھراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہی روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھنے کو بے شک وہ بہکے اور را پانے والے نہیں تھے اور بڑھ دیکھ خیل بس ٹھیک جمہ رات روزی گischen روزی روزی